ہلو ایر ویڈیو فرینز کیا سے آپ لوگ آئی ہوگا آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو آپ لوگ کا ہی ریکیسٹ پہ ہے کہ سکین میں لائٹننگ کے لیے ہے سکین برائٹننگ کے لیے ہے سکین میں آپ کے اگر چمک نہیں ہے بلکل گلو نہیں ہے روکھی بے جان سے سکین ہے بلکل ڈرائی رہتی ہے سکین بلکل جھولی سی چہرہ اگر دیکھتا ہے مطلب آپ کا رنگ تو ساپ ہے لیکن سکین میں سائننگ نہیں ہے بلکل جو چہرہ ہوتا ہے بلکل لگے گا ڈل سا دیکھتا ہے مرچھایا ہوا سا تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہے دوستو اس ویڈیو کو تھوٹ میں نے آج کل میں بہت چھوٹے ویڈیو ڈال رہی ہوں لیکن آپ لوگ پورا دیکھے کریں کیونکہ میں چھوٹی ویڈیو میں آپ لوگوں کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کرتی ہوں آج جو میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں یہ آپ کے سکین لائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ورک کرے گا اگر آپ اپنا روٹین میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو دوستو بہت پورا نا کہا بات ہے دودھ دودھ سے جیسا دیکھنا ہے تو دودھ لگانا بھی پڑے گا یہ بات تو شایئے پہلے کے جوانے میں آپ لوگ یاد ہوگا دودھ سے لوگ نہاتے تھے تاکہ آپ کی سکین دودھ جیسا ہو تو چلی آج دودھ پہ ہی ریمیڈی بتاتی ہوں اور اس سے پہلے پریس اگر آپ پہ اگر نیو آرے اس چینل پہ تو پلیج اس چینل کو شکرائب کر لیں اور جنہوں نے سسکرائب کیا ہے اس کو دل سے دھنے بات کیونکہ آپ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں دوستو یہ میں نے ایک کچھ ٹائم پہلے یہ بیلی کا پانی یوں سہر کیا تھلیپس کا اس سے آپ کو چہرہ ساپ کرنا ہے بہت سی سمپل طریقے سے اس کا ویڈیو آپ کو مل جائے گا میرے چینل پہ اس کو کیسے بنانا ہے اس سے آپ اپنا چہرہ ساپ کرنا شروع کر دیجئے مورننگ کے ٹائم میں اس کے بعد دودھ کا رمیڈی میں نے بولا تو یہ دیکھیں کچھا دودھ ہے لیکن آپ یہ میرا دودھ لینے کا طریقہ دیکھئے کی میں کیسے دودھ نکال رہی ہوں جیسے کی یہ برتن ہے اور دودھ آیا یہ کچھا دودھ تھا میں نے تھوڑ دیر فریج میں رکھ دیا اور یہ جو دودھ ہے نا اس کے اوپر تھوڑی گاڑھی سی جم جاتی ہے اس کا اپیوگ اپنا چہرے پہ آپ کریں گے تو آپ کو وہ ریزلٹ ملے گا جو آپ کو آپ کے چہرے پہ چار چان لگا دے گا آپ کے چہرے کو بلکل چمکا دے گا اب آپ کو اس دودھ سے اپنا ریمیڈی تیار کرنا ہے چلیے بتاتے ہیں اس دودھ کو آپ کو کس کس طرح سے یوج کرنا ہے دیکھ لیا آپ لوگوں نے دودھ کو کیسے لینا ہے بلکل دودھ سے کوئی ریمیڈی یوج کرنے سے پہلے دودھ کو آپ اسی طرح سے لے تب ہی آپ کا دودھ کا ریمیڈی وہ اس طرح سے ورک کر پائے گا اس کے بعد آپ اس دودھ سے ڈیلی مورننگ میں اپنا چہرہ ساپ کرنا شروع کر دے گا داغ دھبے پیمپرس اپن پولز ہر طرح کی پرابلم میں اسے ہلپ ملے گی اور اسکین پر لائٹننگ نہیں ہے بلائٹنگ نہیں ہے تو اسکین پر لائٹ بھی آئے گا اسکین بہت اسکین بہت ہلڈی ہو جائے گی بہت اچھی گلو آ جائے گی آپ کے چہرے پر آپ یقین کرئے اس میں آپ گلاب جل ملا کے بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں اس میں ہلڈی رال کے لگائیں گے تو آپ کو داغ پر بھی اور پیمپرس دونوں پر اثر کرے گا آئی ہوپ کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو موسیقی